باتوں میں مگن ہونا منتر مقد ہو جانا نیہتھا ہونا دلدل میں فس جانا میرے ہوتے ہوئے آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان باتوں کو انگلیش میں کیسے کہیں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس طرح کے سینڈیسز کو انگلیش میں کیسے کہہ سکتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں میرے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا میرے ہوتے ہوئے تم اسے پریشان نہیں کر سکتے میرے ہوتے ہوئے ویسا نہیں ہو سکتا باتوں میں مگن ہے کوئی کوئی کسی چیز کو کرنے میں مگن ہوا پڑا ہے کوئی من ترمک دو ہو رکھا ہے کوئی نیہتھا ہے تو اس طرح ہے کہ کچھ چنندہ فریزز کو میں نے یہاں پر سیلکٹ کیا ہے آپ کو بتانے کے لئے آپ اس ویڈیو سے سیکھیں گے کہ انہیں انگلیش میں کیسے کہہ سکتے ہیں اس ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھنا میں آپ کو وشواس دلاتا ہوں کافی محنت سے میں نے ایسی چیزوں کو سیلکٹ کیا ہے جو اکثر لوگوں کو کنفیوز کرتی ہیں اور کافی ایمپورٹنٹ کافی ایسفل چیزیں ہیں جو ہارڈلی آپ کو کہیں پر دکھائی دیں گی کہیں پر آپ کو سیکھنے کے لئے ملیں گی تو فریززز ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھنا یہاں پر ایسی چیز میں مگن ہو گیا یعنی وہ تو باتوں میں ہی لگ گیا باتوں میں جھٹ گیا کوئی بھی انسان کسی بھی چیز میں مگن ہے تو انگلیش میں اس کے لئے کیا ورڈ آپ یوز کریں گے باتوں میں مطلب conversation انگلیش کے جگہ پر آپ کیا کہ سکتے ہیں تو جب بھی آپ کو ایسا کہنا ہو کہ کوئی انسان کسی چیز میں مگن ہے مطلب وہ انسان اس چیز میں انگلیشت ہے he or she is engrossed in it he or she is engrossed in it involved in it or absorbed in it I hope you'll remember this let's take another example وہ تو فلم دیکھنے میں مگن ہو رکھا ہے تو کیسے کہیں انگلیش میں you try to translate this into english before I do it we can say he is fully engrossed in the movie he is fully engrossed in the movie وہ movie میں انگلیشت ہے ہم action بھی یہاں پر place کر سکتے ہیں انگلیش کے بعد action پلیش کر سکتے ہیں کیس طرح سے he is fully engrossed in watching the movie he is fully engrossed in watching the movie یا پھر صرف directly he is fully engrossed in the movie let's get ahead وہ منتر مقد ہو کر اسے دیکھ رہا تھا اس کا مطلب ہے کہ اس پر اس کا جادو سا چڑ گیا تھا وہ اس سے بلکل موہت ہو گیا تھا وہ منتر مقد ہو کر اسے دیکھ رہا تھا انگلیش میں کہہ سکتے ہیں he was looking at her spell bound کیا آپ کو پتا ہے کہ spell کا مطلب جادو ہوتا ہے اور bound مطلب بندہ ہوا جادو میں بندہ ہوا ہم ہندی میں کہتے ہیں منتر مقد ہو جانا مطلب ایک دم موہت ہو جانا کسی چیز سے یا کسی انسان سے he was looking at her spell bound مطلب وہ بلکل spell bound ہو کر اسے دیکھ رہا تھا اس نے منتر مقد ہو کر میرا گانا سنا بہت دھیان سے موہت ہوتے ہوئے اس کی طرف attract ہوتے ہوئے اس نے گانا سنا گانے کی طرف attract ہوتے ہوئے she listened to my song spell bound she listened to my song spell bound friends یاد رکھنا ہے کہ listen کے ساتھ آپ کو to کا use ضرور کرنا ہے اگر آپ اس چیز کو بھی mention کر رہے ہیں جس چیز کو آپ سن رہے ہیں listen to a song نہ کی listen a song listen to a person نہ کی listen a person listen to me نہ کی listen me please remember that she listened to my song spell bound میں نہتھوں پر وار نہیں کرتا کیا آپ اسے انگلیش میں translate کر سکتے ہیں نہتھا ہونا مطلب جس کے ہاتھ میں کوئی weapon نہیں ہے کوئی ہتھیار نہیں ہے جو کھالی ہاتھ ہے تو اس پر میں وار نہیں کر سکتا میں نہتھوں پر وار نہیں کرتا انگلیش میں کیا کہ سکتے ہیں نہتھے کے لئے نہتھے کے لئے ہم کیا کہ سکتے ہیں have you ever thought about that میں نہتھوں پر وار نہیں کرتا I don't attack unarmed people I don't attack unarmed or defenceless people ایسے لوگ جو defenceless ہیں unarmed ہیں who are carrying no weapons I don't attack them I don't hit them I don't attack unarmed people or defenceless people اس نے مجھے اپنی باتوں میں منتر مقد رکھا منتر مقد رکھا اتنی پیاری باتیں کر رہی تھی کہ میں موہیت رہا باتوں میں she held me spellbound with her words she held me spellbound with her words اپنے words سے اس نے مجھے spellbound رکھا اس کی حالت دن پر دن بگڑتی جا رہی ہے اسے انگلیش میں کہہ سکتے ہیں her health is deteriorating day by day deteriorate مطلب کی دن پر دن worse ہوتے جانا her health is deteriorating day by day her health is deteriorating day by day تم دلدل میں کیسے فس گئے دلدل کے لئے آپ انگلیش میں کیسے کہہ سکتے ہیں how did you get stuck in the swamp how did you get stuck in the bog friends دلدل کو آپ یا تو swamp بول سکتے ہیں یا پھر bog بھی بول سکتے ہیں how did you get stuck in the bog or in the swamp swamp اور bog bog اور swamp ساتھی میں میں آپ کو بتا دوں کہ swamp کو کچھ اور طریقوں سے بھی use کر سکتے ہیں ان sentences میں آپ دیکھئے آج تو دکان میں گراہکوں کا جماوڑا لگا ہوا ہے یعنی بہت سارے گراہک آج دکان میں ہیں بہت سارا crowd ہے customers کا انگلیش میں کہہ سکتے ہیں the shop is swamped by customers today the shop is swamped by customers today swamped if some place is swamped اس کا مطلب وہ place crowded ہے وہاں پر بہت سارے لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہے اس کا use ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں جب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کسی ایک چیز سے بہت زیادہ بیزی ہیں جیسے کی I am swamped with work I am swamped with work یعنی میرے پاس بہت سارا کام جمع ہے بہت کام ہے میرے پاس میں بہت بیزی ہوں اس میں I am swamped I am swamped with work جیسے میرے پاس بہت سارے فون آ رہے ہیں آج تو کہہ سکتے ہیں I am swamped with phone calls today I am swamped with phone calls today میرے پاس بہت سارے questions آ رہے ہیں I am swamped with questions today میرے ہوتے ہوئے تم ایسا بالکل نہیں کر سکتے جب بھی آپ کو ایسا کہنا میرے ہوتے ہوئے اس کے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا انگلیش میں کیسے کہیں گے You can't do this when I am around You can't do this at all when I am around When I am around یعنی میرے ہوتے ہوئے جب میں یہاں ہوں تب ایسا میں ہونے نہیں دوں گا You can't do this when I am around میرے ہوتے ہوئے تم ایسا نہیں کر سکتے تم ایسا نہیں کر سکتے when I am around Let's take more examples رہول کے ہوتے ہوئے تم نے مجھے کیوں بلایا Why did you call me when Rahul was around میرے ہوتے ہوئے تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاٹ سکتا بال بھی باکا نہیں کر سکتا No one can harm a hair on your head while I am around when I am around میرے ہوتے ہوئے آپ کو کسی چیز کی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے You don't need to fret about anything You don't need to be worried about anything when I am around or as long as I am here اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں Friends, you don't need to worry about how or how not to learn English when I am around I am glad that you have watched this video till this point I hope you have enjoyed it اسی طرح سے اگر آپ اپنے انگلیش کو امپروو کرتے رہنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو وہ چھوٹا سا سبسکرائب کا ریٹ بٹن اس پر آپ کو ٹچ کرنا ہے بس اتنا سا کام کرنا ہے and that could be a way of expressing your gratitude to me thank you very much we'll talk in the next video lesson till then take care and bye bye